صلی اللہ علیہ وسلم و رسول ربی کریم اما بعد فعظو باللہ بین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالیٰ في القرآن المجید قل بفضل اللہ و برحمتی فب ذالک فضل یفرہو هو خیر من مرائی اجبارو صدق قدام و عظیم معزز حاضرین و سامین اللہ تباریزت کا ببائی فضل و عسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق کے خاص اور حضور نبی اکرم صدق قدام و علیہ وآلہ وسلم کے نانے مبارک کے تصدق سے ہمیں ایک مرتبہ کھج ہماری زندگیوں کے اندر اپنے محبوب بکران صدق قدام و علیہ وآلہ وسلم کی بلادت و سعادت کا یہ عظیم مہینہ اور اس عظیم نعمت کے ملنے پر میں آپ تمام بات کو دل کی ادھا کہہ رائیوں سے مبارک بات دشت کرتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا رہو ہوں کہ اللہ رب و علیہ وآلہ وسلم کی بلادت و سعادت پر دل کھول کر خوشیاں کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سمارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری تعالیٰ صحیح معنوں میں اس ماہ مبارک کو ہمارے لئے رحمت و عمرت و عصارت و علیہ وآلہ مہینہ بنا پچھلی نشیست میں جو ہماری مفتگو ہو رہی تھی اس کا لپے نباب و نچوں کی تھا کہ وہ انسان جس کو اللہ رب و علیہ وآلہ وسلم نے اشرف المخلوقات بنایا ہے جس کو بڑی بلندیوں اور رفعتوں سے نوازا ہے جس انسان کے سر پر اس نے عزت وزرگی اور تطریم کا تاج رکھا ہے اور وہ انسان جس کو اللہ رب و علیہ وآلہ وسلم نے مقصود کائنات چہتا ہے اور اپنی اصادین قداب قرآن کا موضوع جس انسان کو بنایا ہے اس انسان کی سب سے بڑی قیمت اگر کوئی لگا سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف اس کا خالق لگا سکتا ہے اور وہ انسان کی سب سے بڑی قیمت یہ ہے کہ خود خدا اس بندے کا ہوتا ہے اس سے بڑھ کر انسان کی اور کوئی قیمت نہیں ہو سکتا کہ خالق کی اس مخلوق کا بندے کا ہو جائے اور یہ قیمت سب سے پہلے جس حزتی کو ملی اس حزتی کا نام محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور باری تعالیٰ نے خود آفر محبوب 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 صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاطب ہو کر اشارت فرمایا اِنَّا آتَئِنَا قَلْ قَوْسَدْ کہ محبوب ہم نے آپ کو کسرت آتا کی بائی مانا کہ محبوب اب رب خود تیرا ہو گیا اس پر بڑی تفصیل سے ہم بات کر چکے جب رب خود خدا کا ہو گیا اب اگر آج کوئی انسان یہ چاہے کہ اللہ اس کا ہو جائے رب خود بندے کا ہو جائے تو اس کا راستہ اب صرف ایک ہے کہ جب خدا اپنے محبوب کا ہو چکا تو اب اپنے محبوب کے بعد وہ اسی کا ہوگا جو پہلے اس کے محبوب کا وفادان بن جائے گا جب تک کوئی شخص پہلے سچے اور سچے دل سے تاجدارے قائدات سمد اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پتہ اپنے قلعے میں نہیں گاتا ان کی وفادانی کا حق عدالی کرتا تب تک خدا کا ملنان نہ ہی گی اس پر قرآن کے بہت سے مقامات شاہد ہیں جن کے پچھلی نشیشتوں میں بات رہی اور میں اکثر ہمی معلومت علامہ اقوال کا یہ شیر آپ کی نظر کرتا رہا ہوں کہ جواب شکوہ کے آخری شیر میں اقوال نے اسی بات کی طرف متوجہ کیا ہے اور اقوال خدا کا دمائیتہ ہو کر یہ بات کر رہا ہے کہ خدا بندوں سے کہہ رہا ہے کہ بندے کی محمد سے وفاد ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ و قدم تیرے ہیں اگر بندہ صحیح معنوں میں تعلیدارے قائدان صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادان بن جائے تو خدا کہتا ہے کہ بندے پھر میں خود بھی تیرا ہوں اور میری ساری کی ساری قدائی بھی تیرے ہیں اب تاجدارے قائدان صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادان بننے کی تقاضی کیا ہے اس پر ہماری بات چل رہی تھی اور میں نے سورہ آراف کی روشنی میں بڑی تفصیل کے ساتھ آیت نمبر 156 اور 157 کی روشنی میں بات کی تھی اور آیت نمبر 157 کا اینڈ باری طالع نے اس بات پر کیا اور فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِمْ وَأَذْزَرُوهُ وَنَا سَرُوهُ وَتَّبَ مُنْدُورَ النَّذِينَ مُنْزِنَ مَعَوْمُ اُلَائِكَ حُبُمُ الْمُفْلِحُونَ فرمایا پس وہ لوگ جو میرے اس محبوب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے وَأَذْزَرُوهُ اور ترجلوں نے ہر حد سے بڑھ کر میرے محبوب کی مارگاہ کا عدم کیا وَنَا سَرُوهُ اور پھر جنہوں نے میرے محبوب کی مدد کی وَتَّبَ مُنْنُورَ النَّذِينَ اُنْزِنَ مَعَوْمُ اور جنہوں نے اس نوع کی اتباع کی جو نوع اس رسول مقربہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتارا گیا فرمایا جو یہ چار تقاضل کو بڑا کریں گے ان کے لئے حسر کے انداز میں فرمایا فرمایا حقیقت میں یہی وہ لوگ ہیں جو فلا پانے والے کامیابی حاصل کرنے والے اور منزل پورا تک اٹھنے والے ہیں تو گویا چار تقاضے بیانت یہ جا رہے ہیں پہلے تقاضے کا انوان ماریدالہ نے ایمان رکھا ہے دوسرے تقاضے کا انوان ادب و تازیم مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا ہے اور دوسرے تقاضے کا انوان نسرت دین مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا ہے اور چوتھے تقاضے کا انوان اتباع سیرت و سنت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا ہے اگر ان چار تقاضوں کو پورا دیا جائے تو انسان صحیح بانوں میں تاجدار کائیان صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار بندہ ہے اور اگر کوئی آقا کا وفادار بن جائے تو خدا کا وعدہ ہے کہ خود خدا اس بندے کا ہو جاتا اور خود میں ہی نہیں ہوتا پھر میرے ساتھ میرے ساری خدای بھی اسی بندے کو ہو جاتا پہلے تقاضے پر ہم نے بات کی تھی کہ یہ جو پہلا تقاضہ وفاداری کا ہے اور وہ ہے ایمان اور ایمان کے کون اجزاء اگر ان کو سامنے رکھا جائے تو ان کا مرکز و مہور اگر کوئی ہے تو وہ ذات محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور تاجدار کائیان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک دس پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ کائیانات کی ہر شہر کی محبت پیچھے رہ جائے اور کمی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک دس اس بندے کو کائیان کی ہر شہر سے بڑھ کر اگر عزیز ہو جائے تو سمجھو اس بندے کو ایمان کی خیرات مل گئے گویا ایمان نام ہی تاجدار کائیانات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق میں فنا ہو جانے کا ہے اور محبت بھی وہ روکھی سوکھی اور چھوٹی موٹی محبت نہیں بلکہ تاجدار کائیانات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک دس کے ساتھ وہ محبت ایمان کہلانے کی حق دار ہے جو دنیا کی ہر محبت پر غالب آجائے تاجدار کائیانات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک دس کے ساتھ ایسی محبت کے جس محبت کے ساتھ نے دنیا کی ہر محبت گھڑنے ٹیٹھ دے اس محبت مصطفیٰ کا نام ہے ایمان اور اس بات کو خود تاجدار کائیانات صلی اللہ علیہ وسلم نے کدھی ایک مقامات پر اپنے ارشادات گرامی کے ساتھ بھی بیان دیا جیسے فرمایا اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدین اپنی اولاد حتی کہ کائیانات انسانی کے اندر جو جو بھی محبت کا تصفر پایا جاتا ہے جب تک ہر اس محبت کے تصفر سے بڑھ کر فرمایا پہلے وہ میری ذات سے محبت نہ کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا جس کا مطلب ایمان نام ہے محبت مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم ایمان نام ہے عشق مصطفیٰ کا ایمان نام ہے غلامی مصطفیٰ کا ایمان نام ہے آقا کے در کا سکھ بن جانے کا اور ایمان نام ہے تاجدار کائیانات صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشانوں کو اپنا قبلہ اور کعبہ بنا دیتا تو حاضرین مکرم اگر ایمان تاجدار کائیانات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اکدس کے ساتھ محبت اور عشق کا نام ہے تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم سب ایمان کے دعوے دار بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم اس محبت کے کس پانی میں ہیں ہماری محبت کی صورتحال کیا ہے میں نے بتایا کہ چھوٹی موٹی محبتِ مصطفیٰ کو ایمان نہیں کہتے بلکہ ایمان کہتے ہی اس محبتِ مصطفیٰ کو ہیں جو دنیا کی ہر محبت پر خالب آ جائے تو اگر بات کے آتا ہے ہم آپ کو ایمان مومن سمجھتے ہیں صاحب ایمان سمجھتے ہیں اور یقین ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ہے کہ انہوں نے ہمیں ایمان کی خیرات اور دولت آتا کر رکھی اب اس تقاضے پر غور کر رہا ہے کہ یہ تقاضہ ہم کتنا پورا کر رہے ہیں اور اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ایک میار وہ یہ ہے کہ اس محبوب کی ولادتِ باسعادت کا مہینہ آ گیا ہے اب محبت بتائے گی کہ اس محبوب قیامت پر ہمارا دل خوشی سے کتنا باغ باغ ہوتا ہے اور اگر دل فتوی ڈونتا کرے کے آقا قیامت پر خوشیاں کرنی چاہیے یا نہیں تو سمجھ لو محبت خطرے میں ہے ایمان خطرے میں ہے محبت فتوے نہیں ڈونتی محبت تو بہانے تلاش کرتی ہے کہ یار کی آمد پر خوشیاں کرنی کیسے یہ جو ماہ مراد ہے اور پھر ربی و نمبر کا مہینہ ہے یاد رکھیں کہ تاجدارِ قائدان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادتِ باسعادت کا مہینہ اور آپ کی مرادتِ باسعادت کا دن یہ تو مومنوں کے ایمان پر ایک بہار کا مہینہ اور دن ہوتا ہے اور اگر آقا کی آمد پر دل خوشی محسوس نہ کرے دل فرحت محسوس نہ کرے تو سمجھنے ایمان میں خراب ہی ہے اپنے ایمان کے خیر مانگنی چاہیے یہی وجہ ہے کہ تاجدارِ قائدان صلی اللہ علیہ وسلم نے براہِ راز کا ہمیں تو حکم دیا مگر فرمایا اپنی اولادوں کو بھی اپنے نبی کی محبت کا درس دیا کرو چونکہ ایمان نام ہی کمنی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق میں فرما ہو جانے کا ہے تو فرمایا والدین کی طرف سے اولاد کے لیے سب سے بڑا تفاہ اور گفت اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ ایمان ہے اور ایمان جب کمنی والے آقا کی محبت اور عشق کا نام ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اولادوں کو ایمان کا تفاہ دینا چاہتے ہیں تو وہ کو اپنے نبی کی محبت کا سبق دینا چاہیں گے یہ خود میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادے گو اولادکم علا صلاح سے خیصا دن فرمایا دو کو اپنی اولادوں کو تین چیزوں کا درس دیا کرو جس میں سب سے پہلے نمبر پر فرمایا غوب نبی کم اپنی اولادوں کو اپنے نبی کی محبت کا سبق دینا وَحُبِ اَحْلِ بَيْتِهِ اور اپنی اولادوں کو اپنے نبی کی اہلِ بیت کی محبت کا سبق دیا کرو وَقِرَاةِ قُرْآن اور پھر ان کو قرآن کی قرآن کی تلاف وقت اور قرآن کے ساتھ ان کو جوڑا کرو تو یہ تین کان کرنے کا تاجدارِ قائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کیونکہ انھی چیزوں کے ساتھ جڑنے کا نام حقیقت میں ایمان ہے اور میرے نزدین اس ماہِ مِلَاد سے بڑھ کر اپنے ایمانوں پر بہار لانے کا اور اپنی اولادوں کو اپنے نبی کی محبت کا سبق دینے کا کوئی اور سہانہ سما نہیں ہو سکتا اس لیے شعوری طور پر یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کا بحول ایسے بنائیں اپنے قلی محلو کا بحول ایسا بنائیں اپنے گرنو پیش کا بحول ایسا بنائیں کہ ہر دیکھنے والی کو پتا چلے کہ لگتا ہے ان کو بڑی نعمتی ملنی ہے آپ کا دل خوشی سے پھولا نہ سمائیں تاہم آپ کے اتمنان کے لیے قرآن پاک کی جو آیت کریمہ کے چند کلمات میں نے تلاوت کیے ہیں ان کی روشنی میں ارس کرنا جا رہا ہو کہ باری طالعہ نے اپنے محبوب کی ولادت پر اور اس شکل میں ملنے والی نعمت پر خوشی کرنے کا حکم کیسے دیا الحمدللہ لار مجھے ایک آقا کے ماہِ بیلات کے استقبال کے طور پر ایک جنوس میں شریک ہونے کا موقع ملا ہے ہمارے لاہور کی پی پی ون فارٹی ایٹ اور ون ففٹی سکس میرا خیال ہے شاید لاہور کا وہ سب سے بڑا استقبالِ بیلات کا جنوس ہوں جس میں مجھے رات بتایا گیا ہے کہ کم و بیش ایسے نوجوان بھی اس میں تھے جنوں نے اس جنوس میں بائیس کلو میٹر کا سفر پیڈل دیا ہے یقیناً بائیس کلو میٹر اس حبس اور گرمی میں سفر کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے اور ان کی تھکاوٹ ان کے چہروں سے اور ان کی کیفیت سے نظر آتی تھی کہ کتنی مشکت کر کے یہ پہنچیاں جاؤں اور اتنا ہی جنوس تھا کہ جس میں ہزار آتی تعداد میں مرد و خواتین بچے بوڑے اس میں بکیاں لا تعداد پھر اس میں گھوڑے اور اس میں دھول اور پھر خوشی کا ایک سما اور پھر سون پر آقا کی ناتیں پڑی جا رہی تھی اور کیا سچ دج کا لوگ بڑے بڑے امامیں بان کر اور گلوں کے ادھر مفلر ڈال کر ایک عجیب سما تھا اور اس جنوس کے اینڈ پر پھر آقا کے بیرات کی خوشی میں شاندار ان نے محفل کا احتمام دیا جس میں تیراور نال پھر ہمارے نازمیالہ صاحب فرنمن آوازگنڈا پور صاحب بھی اس میں شریک ہوئے اور پھر اس میں فیلاب کا احتمام اور اینڈ پر آزار آرہاں لوگوں کے لیے آقا کے میرات کا لنگر بھی بڑے آفن طریقے سے پیتھا کر ان کے کھیلانے کا احتمام دیا ہمارے مہترم باجبہ صاحب بیٹھے ہیں یہ زلہ نمبر چھے کے صدر ہیں ان کے علاقے میں بھی کل اسیو شان آقا کے ویلات کا جروس ہوا ہے میں نے تصویریں دیکھی ہیں اور ہمارے اور بھی بہت سارے اصلاح کے اندر جو بر پر امات میں ہیں جن میں سیاد پورٹ بھی ہے جن میں گجرات بھی ہے اکڑا بھی ہے ناروان بھی ہے اور پتہ کتنے ایک لات آداد شہر ہوں گے یہ تو وہ ہیں جو منادی قرآن کے ایسے جو میرے ناروج ہیں تو ویسے تروع سمیر پر جہاں جہاں بھی آقا کے امتی رہتے ہیں بس ادھر چاند نکلنے کی دیر ہوتی ہے گلیاں اور مزار سجنا شروع ہو جاتی ہیں ہر طرف لائٹنگ اور روشنیاں نظر آتی ہیں آقا کے میرات کے جلوس آقا کے میرات کے جلسی اور محافظ اداد شروع ہو جاتی ہیں صرف آپ اپنے مرکز بن آدی قرآن کو ہی دیکھیں تو رات کے وقت آئیں کہ ایک دلہن کی طرح سجا ہوا آپ کو سما نظر آتا دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ آقا کا مداد کا ذہنہ آگیا ہے یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں یقیناً یہ ہماری محبت کا تقاضی ہے اور جب تک اہلِ ایمان ہیں یہ آقا کا ملال اسی طرح درم نام سے ہوتا رہے گا محبت سوشل ویڈیا کا دور ہے جہاں اہلِ محبت یہ سب کچھ کرتے ہیں وہاں ساتھ ہی آج کی نوجوان نسل کے ذہنوں میں کئی شوالات بھی پیدا ہوتے ہیں تو میں مناسب سمجھا کہ آج یٹم رگیو لنبل ہے تو اسی حوالے سے چند گزارشات جو بکیا ٹائمم بچا ہے وہ اس کرتا ہوں وہ سوالات ذہنوں میں یہ جنم لیتے ہیں کہ ہم آقا کے ملال پر اتنی خوشی کیوں کرتے ہیں اس کا شریف جواز کیا ہے یہ جھنیاں کیوں لگائی جاتی ہیں لائٹنگ کیوں کی جاتی ہے جلوس کیوں نکالے جاتے ہیں مٹھائیاں کیوں بٹی جاتی ہیں محافنے لات انسان کا ذہن ہے وہ جیسے جیسے آگے وقت گزر رہا ہے اتنے ہی ذہن بھی آگے بالک ہوتے جنے جاتے ہیں اور بہت سارے سوالات ان کے ذہنوں میں جنم لیتی ہیں تو اگر ان ساری چیزوں کو دیکھیں تو میں بڑا آسان کر کے چند چیزوں کو پھر آپ کے ذہنوں تک پہنچانا چاہ رہا ان کے پہلا سوال جو ذہنوں میں آتا ہے کہ ہم آقا کے ملال پر پر اتنی خوشی کیوں کرتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم آقا کے ملال پر خوشی اس لیے کرتے ہیں کہ ملال پر خوشی کرنے کا حکم خود خدا نے دیا ہے بولیے کس نے دیا ہے اور اللہ کے حکم پر آمل کرنا یہ این عبادت ہے ہم اللہ کا حکم سمجھ کر عبادت جانتے ہوئے آقا کی بیلادت با سعادت کی خوشی میں اتنے جشن کرتے ہیں جب آپ اتنی بات کریں گے تو ممکن ہے کوئی آپ سے پوچھے کہ بھئی اس کی کوئی دریف بھی ہے کہ یہ اللہ نے حکم دیا تو جو آیت کریمہ میں نے گفتگو کے حرمان کے طور پر اجتلاوت کی ہے یہ سورہ یونس قرآن پاک کی دسویں صورت ہے اور اس کی آئر نمبر ہے اٹھاپن جس میں ماری تعالی نے خطاب اپنے محبوب بکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا آپ فرمایا کل محبوب ذرا آپ اپنی میٹھی میٹھی زبان سے اعلان کر دیتی انہیں بتا دیتی بفضل اللہ و برحمت ہی کہ یہ جو ان پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہوئی ہے فضل یا فرہو پس انہیں چاہیے کہ اس فضل اور رحمت کے ملنے پر دل کھول کر کچھ یا منار کرے اور آگے فرمایا اور محبوب نے یہ بھی بتا دو کہ ان کا اس نعمت کے ملنے پر خوشی کرنا ہر اس عمل سے بہتر ہے جو وہ اپنے لئے جمع کر دے جب آپ دلیل کے طور پر یہ سائیت کریمہ کو پیش کریں گے تو ہو سکتا ہے سننے والا آپ سے اگلا سوال کر دے کہ دلیل تو آپ نے دی تھی کہ میلاد پر خوشی کرنے کا حکم ہے اور یہ سائیت کریمہ کے اندر میلاد کا تو ذکری نہیں سراحت کے ساتھ باری تعالیٰ نے میلاد کا نام نہیں لیا وہ کہیں کہ حکم تو یہ ہے کہ اللہ نے فضل اور رحمت کے ملنے پر خوشی کرنے کا حکم دیا اور یہ بات درست ہوگی پھر کل بعد سنیں آیت کے باری تعالیٰ فرمار کن محبوب اپنی میٹھی میٹھی زبان سے انہیں بتا دو بفضل اللہ و برحمت کہ محبوب یہ جو ان پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہوئی ہے تو فضل اور رحمت کی بات ہے پس نے چاہیے کہ اس فضل اور رحمت کے ملنے پر خوشی کیا سوال ان کا بڑا بجا ہوگا کہ اس نے میلاد کا تو ذکری کہیں تو پریشانی کی ضرورت نہیں میں اپنے نوجوان کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بات ارز کر رہا ہوں کہ آپ بڑے سکون سے ان کو بتائیں کہ ٹھیک گیا ایسے ہی جائے آپ انہیں بتائیں کہ دیکھئے اللہ کے فضل کی بھی کروڑوں شکلیں ہیں اور اس کی رحمت کی بھی کروڑوں شکلیں ہیں اس کا فضل اور رحمت کسی ایک شکل میں بانت نہیں کوئی بیمار تھا اسے صحت مل گئی یہ اس پر اللہ کا فضل بھی ہے اس کی رحمت بھی ہے کوئی تاجب علم تھا انتہان میں پاس ہو گیا یہ اس پر اللہ کا فضل بھی ہو مگر حاضری نے موڑرب یاد رکھیں کہ اس کائنات کے اندر اللہ کا سب سے بڑا فضل وہ خود ذات محمد مصطفیٰ ہے اور اللہ کی سب سے بڑی رحمت وہ بھی وجود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حق اور سچ بات تو یہ ہے کہ کائنات کے اندر جس جس کو بھی اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملتی ہے وہ تو ملتی ہی مصطفیٰ کے قدموں کے صدقے سے ہے تو حاضرین مکرم جب عام فضل اور رحمت کے ملنے پر اللہ نے خوشی کرنے کا حکم دیا ہے تو وہ حضرتی جو اللہ کا سب سے بڑا فضل بھی ہے اللہ کی سب سے بڑی رحمت بھی ہے اور ہر فضل اور رحمت ملتا بھی انہی کے قدموں کے توصل سے ہے تو کیا خیال ہے اس حضرتی کے ملنے پر خوشیاں نہیں ہونی چاہیے وہ تو اس سے بھی بڑھ کر ہونی چاہیے تو یہ آیتِ کریمہ بتا رہی ہے کہ اگر فضل اور رحمت کے ملنے پر یہ خوشی کرنی ہے تو سب سے بڑھ کر وہ وقت خوشی کرنے کا ہے جس لمحے اللہ نے اپنے محبوب کی شکل میں اتنی عظیم نعمت ہمیں عطا سکتا ہے اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر آپ قرآن پاک کا مدادہ کریں تو اللہ رب و رزت نے ہمیں کروڑ ہا عرب ہا خرب ہا نعمتیں عطا کی ہیں اور وہ خود کہتا ہے وَإِنْ تَعُدُّوْنِقْمَتَ اللَّهِ لَا قُرْسُوْحَا کہ لوگوں میری اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر تم گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے مغلوس نے آج تک کبھی کسی نعمت پر احسان نہیں دلائے وہ خدا ہے ہمارا خالق ہے ہمارا مالک ہے ہمارا پروردگار ہے یہ ساری نعمتیں عطا کرنا اس نے خود اپنے ذمہ کرم پر لے رکھا اگر وہ ہمیں نہیں عطا کرے گا تو کون کرے گا احسان جتلانا اسے زیب بھی نہیں دیتا ججتا بھی نہیں مگر کائنات میں ایک نعمت ایسی بھی ہے جس نعمت کو عطا کر کے وہ خدا ہو کر بھی بندوں کو احسان جتلائے بغیر نہیں رہ سکتا اور وہ نعمت ایک ہی ہے اور وہ نعمت خود وجود محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لَقَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَلْ مُؤْمِنِينَ اِسْ بَعَسَ فِيهِمْ رَسُولَىٰ فرمایا کومنوں اللہ نے تم پر بہت بڑا احسان کیا کہ تمہیں اپنا محبوبی عطا کریں ذرا اندالہ کریں وہ نعمت کتنی بڑی نعمت ہوگی کہ جس نعمت کو عطا کر کے وہ خدا ہو کر بھی بندوں کو احسان جتلائے تو وہ ہمیں متحجے کرنا چاہ رہا ہے کہ لوگوں یہ نعمت کوئی معمولی نعمت نہیں ہے تو اندازہ کریں جو اتنی بڑی نعمت ہو اس نعمت پر پھر اس کا شبرانہ بھی اتنا ہی بڑا بنتا ہے رہ گئی اگری بات یاد رکھیں کہ میں اصولی طور پر ایک بات بتا رہا ہوں جو گوفرسیرین کے نزدیک اس بات پر اجماع ہے اتفاق ہے وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر اگر کسی مکام پر فاضل اور رحمت کا ذکر اکٹھا آدھا ہے تو اس کا پہلا معنی پہلی مراد ارجہ ترین معنی وہ ذات محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم باقی سب معنی اس کے بعد نہیں اب یہاں پر اللہ کے فضل کا بھی ذکر ہے اس کی رحمت کا بھی ذکر ہے اور اکٹھا ذکر ہے تو باری طالع در حقیقت فرما رہے ہیں کہ محبوب اپنی میٹھی میٹھی زبان سے انہیں بتا دو کہ یہ جو آپ کے وجود وصود کی شکل میں آپ کی شکل میں ان پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہوئی ہے پس انہیں چاہیے کہ آپ کی شکل میں ملنے والی اس نعمت پر دل کھول کر خوشیاں منا آگا میں نے پہلے سوال کا جواب دیا کہ آقا کے میراد پر ہم خوشی اس لیے کرتے ہیں کہ خوشی کرنے کا حکم خود خدا نے دیا اور اپنی دل چسپ بات اس مختصر وقت میں ہم جتنی کر سکتے ہیں آپ غور کریں کہ اللہ رب العزت نے کلمات بڑے خاص چنکر اس جگہ پر استعمال دیئے ہیں فرمایا فَلْ يَفْرَهُ يَفْرَهُ کا لفظ یہ فرحت سے نکلا اور فرحت کا معنی ہوتا ہے خوشی فَلْ يَفْرَهُ کا معنی ہے انہیں چاہیے کہ اس نعمت کے ملنے پر خوشیہ منا آیا اب اللہ کی ذات کوئی الفاظ کی محتاج نہیں باری تعالیٰ چاہتے تو یہاں فرما ساکتے تھے فَلْ يَفْرَهُ محبوب انہیں چاہیے کہ اس نعمت کے ملنے پر میری عبادت کیا کریں فرما دیا جاتا فَلْ يَفْرَهُ انہیں چاہیے کہ اس نعمت کے ملنے پر شکرانے کے سجدے کیا کریں فرما دیا جاتا فَلْ يَفْرَهُ انہیں چاہیے کہ اس نعمت کے ملنے پر خرچ کیا کریں صدقہ و خیرات کیا کریں کوئی ایسی بات نہیں کی باری تعالی نے چوند کار جو کنے بات استعمال نہیں ہیں فرمایا فل یافرا ہو انہیں چاہیے کہ اس نعمت کے ملنے پر خوشیہ منع کرے تو کسی کے ذہن میں خیال آسکتا ہے کہ باری تعالی نے خوشی کرنے کا حکم دیا ہے تو میں نے چند چیزیں جو پہلے گنوائی ہیں کیا ان چیزوں سے منع کر دیا وہ نہیں کرنی چاہیے نہیں ایسا کوئی ذکر نہیں ہے باری تعالی کسی کام سے منع نہیں کر رہے ہیں باری تعالی فرمانا یہ جا رہے ہیں کہ ہاں میرے محبوب کی ملادتیں با سعادت کا دن آئے تو تم سجدے کر کے بھی اس نعمت کا شکر آدھا کرنا صدقہ و خیرات کر کے بھی اس نعمت کا شکر آدھا کرنا میری عبادت اور روندگی کا حق بجاناتے ہوئے بھی اس نعمت کا شکر آدھا کرنا فرمایا یہ سب کچھ بجا مگر فالی افراہوں کا تقادہ یہ ہے کہ میرے محبوب کی ملادت کا دن آئے تمہارے دل خوشی سے پھولے دیس مانے چاہیے مرجائے ہوئے چہرے بھی کھل اٹھنے چاہیے غمغین چہروں پر بھی مسکرانے مچھل جانے چاہیے یہ فالی افراہوں کا اصل تقاضہ ہے کہ تمہارا دل خوشی محسوس کرے اور جب خوشی ہوتی ہے تو خوشی کو چھپایا نہیں جا سکتا پھر خوشی ظاہر ہوتی ہے کہ بندے کو خوشی کتنی ہے یہ مطلق خوشی کرنا یاد رکھیں یہ آقا کے ملاد پر میں صرف خوشی کی بات کر رہا ہوں ابھی اس کی شکلوں کی بات نہیں کر رہا کہ اس پر ملاد کا جلسہ ہی کریں جلوس ہی نکالیں لیتائی ہیں ہی باتیں نہیں مطلق دل خوشی محسوس کریں بندہ خوشی سے پھولا نہ سبائے یہ خوش ہونا آقا کی آمد پر یہ فرائز میں شادی ہے اللہ کا حکم ہے یاد رکھیں آگے پھر اس کی شکلیں ہیں اب اگلی بات بتا رہا ہوں یہ جو ذہنوں میں میں نے بتایا کہ بہت سے سوال آپ جنم لیتے ہیں کہ ہم جلوس کیوں نکالتے ہیں جھنڈیاں کیوں لگاتے ہیں لائٹنگ کیوں کرتے ہیں محافظ نات کیوں کرتے ہیں لیلات کے جلسے کیوں کرتے ہیں صدقہ و خیرات کیوں کرتے ہیں مٹھائیاں کیوں باٹھتے ہیں اس موقع پر تو بیسے ایک پہ بھی بتا رہا ہوں دیکھئے باری تعالی نے یہاں حکم دیا فَلْ يَفْرَهُ محافظ نے بتاؤ کہ اس نعمت کے ملے پر انہیں چاہیے دل کھول کر خوشیاں منایا کریں اللہ نے خوشی کرنے کا حکم دیا مگر آگے خوشی کرنے کا اس نے کوئی سپیسیفک طریقہ نہیں بتایا کہ خوشی کرنی کیسے ہے اگر وہ کوئی ایک آج خوشی کا طریقہ آگے منشن کر دیتا بتا دیتا تو ہم سب لوگ اسی ایک طریقے سے خوشی کرنے کے پابند ہو جاتے ہیں کوئی دائیں بائیں سوچنے کی جسارت بھی نہ کرتا اس نے خوشی کرنے کا حکم تو دیا مگر آگے اس حکم کو اوپن رکھا ہے کھلا رکھا ہے اس کی کوئی حد بندی نہیں کی کوئی قید نہیں لگائی کہ خوشی ایسے کرنے ہیں اور اس حکم کو اوپن رکھ کر کھلا رکھ کر در حقیقت وہ بتانا یہ جا رہا ہے کہ لوگو تمہارے ہاں تمہارے آداتے میں تمہارے رسم و رواج کے مطابق خوشی کرنے کا جو جو بھی جائز طریقہ ہے تمہیں ہر اس طریقے سے میرے محبوب کی بلادت پر خوشی کرنے کی اجازت دے اس نے کوئی پابندی لگائی نہیں ہے تو جب اللہ نے پابندی نہیں لگائی تو میں اور آپ پابندی لگانے والے کون ہیں پابندی صرف ایک ہے کہ جس طریقے سے خوشی کرو وہ طریقہ ناجائز نہیں ہونا چاہیے اللہ اور اس کا رسول اس طریقے سے منع نہ کرتا ہو وہ طریقہ حرام نہ ہو غلط طریقہ نہ ہو باقی جو جائز طریقہ ہو سکتا ہے فرمایا ہر اس جائز طریقے سے تمہیں میرے محبوب کیامت پر خوشیہ منانے کی اجازت دے جس کا مطلب یہ ہے کہ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں میں دیکھو اگر کسی کا دن نوافل پڑھ کے خوش ہوتا ہے تو وہ میرے محبوب کیامت پر نوافل پڑھ لیا کرے کسی کا دن سجدے ریزیاں کر کے خوش ہوتا ہے تو وہ سجدہ ریزیاں کر لیا کرے کسی کا دن میلاد کا جلسہ کر کے خوش ہوتا ہے تو بھئی وہ میلاد کا جلسہ کر لیا کرے کسی کا دن سیرت کے انوان سے جلسہ کر کے خوش ہوتا ہے تو وہ سیرت کا جلسہ کر لیا کرے کسی کا دل محفل ناد سجا کے خوش ہوتا ہے تو فرمایا کہ وہ محفل ناد کر لیا کرے کسی کا دل قرآن پاک کی تلاوت کی محفل کر کے خوش ہوتا ہے تو وہ یہ عمل کر لیا کر کسی کا دل جھڑیاں لگا کے خوش ہوتا ہے تو وہ جھڑیاں لگا لیا کر کسی کا دل لائٹنگ کر کے خوش ہوتا ہے وہ لائٹنگ کر لیا کسی کا دل جنوس نکال کے خوش ہوتا ہے وہ آقا کے لیلاز کا جنوس نکال کسی کا دل مٹھائیاں بانٹ کے خوش ہوتا ہے مٹھائیاں بانٹ لے گویا باری طالعہ نے جب پابندی کوئی نہیں لگائی وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ بابا جیسے تمہارا رانجہ راضی ہوتا ہے ویسے ہی کر لیا کرو مگر میرے محبوب قیامت پر خوشیاں ضرور بنایا کرو اس کا اظہار ضرور کرو کہ تمہیں خوشی ہو رہی تو لہذا میں نے سمپلی قرآن پاک کے کلمات کی روشنی میں بتا دیا کہ ان سوالات پر اعتراض کرنا کہ یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ یہ حکم اللہ نے لیا ہے اللہ نے کوئی ایک سپیسیفک طریقہ نہیں بتایا ہمارے علاقے میں دیکھو شادی ہو تو گھروں میں لائٹنگ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں کبھی کسی نے مسئلہ پوچھا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز وہ ہے ہی جائز عمل کوئی ناجائز اکل مند آدمی کہی نہیں سکتا تو ہمارے بیٹوں کی شادیاں ہو تو ہم لائٹنگ بھی کریں جھنڈیاں بھی لگائیں چراغاں بھی کریں اس میں گھوڑوں کے ڈانس بھی کروائیں سب کچھ ہو تو جائز اور آقا کے مراد کی بات آ جائے تو دل فتوے ٹوٹا پھرے تو بات فتوے کی نہیں ہے فتوے وہی تلاش کرتا ہے جس کا دل عشق مصطفیٰ سے خلی ہوتا ہے اگر دل میں آقا کی محبت اور عشق موجود ہے نا تو عشق فتوے نہیں پوچھتا عشق تو بہانے ٹوٹا ہے کہ یار کی آمد پر خوشیاں کرنی کیسے اب ایک سوال اور اس میں ذہن میں آ سکتا ہے کہ خوشی کتنی ہونی چاہیے اس خوشی کی کوئی لیمٹ بھی ہے حد بھی ہے تو بھئی دیکھو جتنی بڑی نعمت ہو خوشی بھی اتنی بڑی ہونی چاہیے کیا خیال ہے ایسا ہے یا نہیں ایک بچہ صرف امتحان میں پاس ہو جاتا ہے تو خوشی اسے بھی ہوتی ہے اگر وہ فس دیویجن میں پاس ہو جائے تو خوشی تھوڑی زیادہ ہوتی ہے اگر وہ اس سے بھی اوپر ایک گریڈ لے لے تو خوشی اور زیادہ ہوتی ہے اور اگر وہ بوڑی ٹاپ کر جائے تو اس کی خوشی کا عالم کچھ اور ہوتا ہے تو جتنی بڑی نعمت ہو خوشی بھی اسی کے حساب سے کرنی چاہیے اور آپ جس نعمت پر خوشی کرنی ہے وہ نعمت ایسی ہے کہ جس نعمت کی کوئی حد ہے کائنات میں کوئی نعمت اس کے مقابلے میں ہے ہی نہیں اتنی بڑی نعمت کے جس نعمت کو عطا کر کے وہ خدا ہو کر بندوں کو عصان جدلا کے بتانا چاہتا ہے کہ سنو یہ نعمت کتنی بڑی نعمت ہے تو آگے آپ خود سوچ لیں کہ جب اس نعمت کی عصبت کی کوئی حد نہیں ہے تو آتا تیامت پر خوشی بنانے کی بھی کوئی حد نہیں ہے جس کو اللہ نے جتنی توفیق دی ہے جیسے توفیق دی ہے وہ جتنی بھی خوشی کر لیں وہ کبھی حد سے باہر نہیں جا سکتی اس لیے کہ اللہ نے کوئی حد رکھی نہیں ہے باہر تو تب جائے نہ جب کوئی حد بھی ہو اس پر کوئی اتراز کوئی سوال جچتا نہیں ہے بنتا نہیں ہے اور اس کے بعد آگے ماری طالعہ نے فرمایا بحبوب میں نے یہ بھی بتا دو کہ کہ یہ جو تم میرے بحبوب کی بلادتِ با سعادت کی شکل میں ملنے والے فضل اور رحمت پر خوشی کرو گے تو فرمایا بحبوب میں نے بتا دو تمہارا یہ خوشی کرنا ہر اس عمل سے مڑ کر ہے جو تم اپنے لئے جمع کر دے اب انسان کیا جمع کرتا ہے دنیا میں انسان مال و دولت جمع کر رہا ہوتا ہے آخرت کے لئے انسان نیک عمل جمع کر رہا ہوتا ہے بھوا خیرم ممبا یجباؤں کے کلمات بتا رہے ہیں کہ باری طالعہ فرما رہے ہیں کہ لوگو اگر تمہیں مال و دولت ملا ہے تو بجائے اس کے کہ اسے جمع کر کر کے رکھو بہتر ہے کہ اسے میرے محبوب کے بلاد کی خوشی میں خرچ کر دو اور آخرت کے لئے یہ جو تم نیکیاں جمع کر دی ہو فرمایا بجا نیک عوال ہونے چاہیے مگر تمہاری ساری نیکیاں ایک طرح اور میرے مصطفیٰ کی ملادت با سعادت پر خوش ہونا یہ ساری نیکیوں پر بھاری ہے تو حاضرین مکرم اس انداز سے اللہ رب العزت جس نعمت پر خوشی کرنے کا حکم دے رہا ہو تو اب کوئی بدقسمت اور بدوقت انسانی ہو سکتا ہے جو آقا کے ملاد کی خوشیوں سے محروم رہے وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے نا نسار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربی اور نبول سوائے اندنیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہتے ہیں ایک ہی بریز یا اس کے پیروکاری ہو سکتے ہیں جو آقا کے ملاد کی خوشی سے محروم رہے باقی تو ہر عمدی کے آقا کائنات کی ہر ہر شہ آقا کے ملاد پر ملوک نہیں ہے کیسے کیسے جھوم کے خوشی کرنے رہی تو لہٰذا ہمارا ایمان اس بات کا تقاضی کرتا ہے کہ ماہ ملاد شروع ہو چکا ہے ہمارے دل خوشیوں سے پھولے نہ سمائیں ایک دوسرے کو مبارک بات دی دی ایک دوسرے کے گھروں میں جائیں اپنے رشتہ داروں کو اپنی بہنوں کو اور جو قریبی آپ کے ہیں ان کو جیسے عید پر آپ لوگوں کو توفہ دیتے ہیں تو اس عید کے موقع پر بھی تحائف دینے چاہیں گھروں کے اندر جب بارہ ربیو لبل کا دین آ جائے تو گھر میں عید کا سماح ہونا چاہے خود اچھے کپڑے پہنیں اپنے بچوں کو اچھے کپڑے پہنائیں اچھے کھانے پکائیں ان کو عیدی دیں پیسے دیں جب گھر کا سانا محول بدل جائے اور بچے حیران ہو کر پوچھیں کہ یہ سب کچھ کیوں تو پھر پیار سے اپنے پاس بٹھا کر انہیں بتائیں کہ بیٹے یہ وہ دن ہے جس دن ہمارے آقا اس دنیا میں تشریف لائے تھے یہ جو آقا نے فرمایا تھا کہ اپنے نبی کی محبت کا سبق ان کے دلوں میں منتقل کرو اس موقع سے بڑھ کر اپنے آقا کی آمد اور آقا کی محبت کا سبق اگلی نسلوں تک منتقل کرنے کا کوئی اور سوہانہ سما نہیں ہو سکتا ہے اس لیے ہمارے ایمان کا تقاضی بھی ہے اور ہماری تحریک کا تقاضی بھی ہے ہمارے مشن کا تقاضی بھی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ تحریک منحاج القرآن کے پلیٹ فارم سے کبلہ حضور میں جہاں باقی سب کچھ ہمیں دیا ہے سب سے بڑا توفہ انہوں نے جو ہمیں آتا کیا ہے اس صدی کے اندر واقع کی محبت اور عیفت کا سبق ہے کوئی پوچھے کہ اس تحریک کے پیغام کا مرکز و محور کیا ہے ڈاکٹر تاہر القادری پوری دنیا کو کیا پیغام دینا چاہتا ہے اور میں ایک جبنے میں اگر بیان کرنا چاہوں نہ تو ڈاکٹر تاہر القادری کے پیغام کا مرکز و محور وہ پیغام عشق محمد مصطفیٰ ہے کوئی تحریک بھی ہونا یاد رکھیں کام بہت سارے اس نے کرنے ہوتے ہیں مگر کوئی نہ کوئی ان سارے کاموں میں ایک کام ایسا ہوتا ہے جس کے گرد سارے کام گھوم رہے ہوتے ہیں جو اس تحریک کا ترہ امتیاز ہوتا ہے وہ ترہ امتیاز اس تحریک کا اگر کوئی ہے تو وہ عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے چالیس برس گزر گئے اور اس مرتبہ اکیالیس میں سالانہ عالمی ملاد مصطفیٰ کانفرنس آ رہی ہے انشاءاللہ جو منارے پاکستان پوری سجدت کے ساتھ اس مرتبہ پھر مناکد ہوگی اور مصر سے بحرین سے کوئیت سے بڑے بڑے مہمان بھی ہمارے تشریف لا رہے ہیں اور وہ پوری دنیا میں عالمی سطح پر منارے پاکستان کی ایک نمائیڈا کانفرنس ہوتی ہے ایک کانفرنس کل بھی ہو رہی ہے منارے پاکستان اس بار تو پھر ہماری ذمہ داریاں تھوڑی زیادہ بڑھ جاتی ہیں نا کہ لوگ تمپیر بھی کریں گے کہ اس کی زیادہ وہاں لوگ جنسے میں تھے تو لہٰذا اس پہلے کو مدنظر رکھتے ہوئے بھی آپ لوگ زیادہ ذوق و شورت کے ساتھ اور آقا کی بحبت سے سرشار ہو کر گر گر ہر ہر شخص تک اس پیغام کو پہنچائیں اور گیارہ اور بارہ ربیو لبل کی درمیانی رات جو سولہ اور سترہ سکتمبر کی درمیانی رات بنے گی اس رات کو جوگ در جوگ آدمی میرا جے مصطفیٰ کانفرنس میں شریک ہو انشاءالہ حسب سابق قبلہ حضور خود براہ راز اس کانفرنس سے مخاطب ہوں گے اور آپ کے دونوں سہزادے سہزادہ ڈاکٹر حسن مہیدین صاحب اور سہزادہ ڈاکٹر حسین مہیدین صاحب ایک طویل دورے کے بعد جس میں وہ برطانیہ سے دورہ شروع ہوا پھر ناروے گئے پھر فرانس گئے پھر استیریا کا دورہ ہوا پھر اس کے بعد مراشیہ کا دورہ تھا پھر اس کے بعد آنکان پھر ساؤتھ کوریا اور جاپان کبھوں بیش کی کوئی چار مہینے بن جاتے ہیں تو چار مہینے کے اس عظیم شان تعلیمی تنظیمی تحریکی تبلیغی اور دعوتی اور تنظیمی دورے کے بعد رات ہی دونوں صاحب زیادہ قبلہ حدود کے شہدادے وطن واپس تشریف لے آئے ہیں ائرپورٹ پر آپ لوگوں نے استقبال کی وہ ساری تصادیر اور ویڈیوز دیکھی ہوں گی انشاءاللہ دونوں صاحب زیادے اس عالمی بلاد مصطفیٰ کانفرنس میں بنفس نفیس ہمارے ساتھ موجود ہوں گے یہ اونیکہ پیغام آپ کو دیرہا ہے کہ اس بار بڑھ چٹ کر اس عالمی بلاد مصطفیٰ کانفرنس کو ہم نے کامیابی سے ہم قرار کرنا ہے تاکہ پوری دنیا تک بھی یہ میسیج اور پیغام جائے کہ پاکستان والے اور بنحادی قرآن والے آقا کے میلاج کی حوشیاں کیسے زین بریب کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ میں نے کہا ہے سمجھ کا ایمان لاتے ہوئے ہیں اور اس کے مطابق عمل کر کے ہمیں اپنی دنیا اور آخرت کو سوالنے کی توفیق ادا فرمائے وَمَا عَلَيْلَا اِلَّا